اسلام علیکم کاشکار بھائیو آئیے بات کرتے ہیں آج ہم تل کے اوپر پنجاب کے جو اکثر کاشکار حضرات ہیں وہ سرسوں کے بعد جو ہے وہ تل کی کاشک کو ترجیح دیتے ہیں یا پھر کارٹن کو کاشک کرتے ہیں تل جو ہے اس میں پچاس فیصد سے زیادہ خودنے تل ہوتا ہے اور بائی فیصد سے زیادہ پروٹین ہوتی ہیں تلوں کی کھلی سے دودھ گوشت اور انڈر دینے والے جنروں کے لئے بہت مفید ہوتی ہے کاشکار جو ہے ابھی فیلہ حال مارجر پریل میں بھی تل ہے کاشکار رہے ہیں آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ تلی کو تی ایج سکس کہتے ہیں یہ شاخ کے بغیر ہوتی ہے سنگل اسٹیمپ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو تل ہوتے ہیں وہ شاخدار ہوتے ہیں اور یہ تی ایج فائیو یا تی ایج ایٹھارہ کے نام سے جانا جاتا ہے تو کاشکار بھائیو تھوڑا سا اس طرح آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اس طرح گرمی بھی زیادہ ہے اس لئے احتیاط سے نکاش کریں ہو سکتا ہے ان کی پیداوار کم ہو کاشکار بھائیو آپ دیکھتے ہیں کہ اب جو کاشکار حضرات ہیں تی ایج سکس کا جو سیڈ لے کر وہ کاش کر رہے ہیں تو اصل میں اس کا جو اصل وقت ہے جو آئیل سیڈ رسرچ انسیٹیوڈ فیصلہ باد آری فیصلہ باد کی طرح سے جو یہ قسم رکمنڈڈ کی گئی ہوئی ہے تو اس کا جو اصل وقت ہے ویسے تو اس کا کاش کرنے کا وقت ہے پندرہ جون سے تیس جنک ہوتا ہے یعنی ٹی ایس 6 کا اور جو ٹی ایج فائیب ہے اس کا اصل وقت جو ہے پچیس جون سے پندرہ جولائی تک ہوتا ہے یعنی ٹی ایج فائی یا ٹی ایج اٹھارہ جو ہیں جو آپ کاش کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹی ایج 6 کا سیڈ ہے اس کا فی اکڑ سیڈہ آپ نے ڈیڑھ سے دو کلو گرام بذریہ چھٹا یا ڈل کے ساتھ آپ لائنوں پر کاش کر سکتے ہیں کاش کر بھائیو یہ بھی یار رکھیں کہ درمیانی میرا اور بھاری میرا زمینیں جن میں پانی جل جذب ہو جاتا ہے وہ تل کی کاش کے لیے بہت زبردست ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ تی ایچ سکس یہ ایک سو دس دن کے اندر پک کر تیار ہو جاتی ہے بغیر شاخوں کی ہونے کے وجہ سے اس میں پودوں کا درمیانی فاصلہ چار انج تک کرکا ہیتا ہے اور فی اکڑ جو اس کی عوست جو پیداوار ہے وہ آٹھ سے دس مند تک ہوتی ہے اور یہ بھی یار رکھیں کہ آپ نے اس کی جو پودوں کی جو تضاد ہے فی اکڑ وہ سار سے ستر ہزار رکھنی ہے کاش کر بھائیو اس بات کا بھی خیال رکھے گا کہ بیج کو کاش کرنے سے پہلے اچھی طرح سے جراسیم کش جو ظہر ہوگا اسے ضرور لگا لیجئے گا تاکہ آپ کا جو بیج ہے زمین کے اندر بیماریوں سے خراب نہ ہو جائے فصل کو اچھی پیداوار کے لیے آپ صدای آٹھ ہفتوں کے دوران جہاں جڑی بوٹوں کا خاتمہ بھی ضرور کیجئے اور گندم کی ہارویسٹنگ کے بعد بھی آپ اس یعنی تلی کو یا تل کو آپ کاش کر سکتے ہیں کاش کر بھائیو خادوں کے حوالے سے جو ہے یہ فصل جو ہے کم خاد استعمال کرتی ہے یعنی کہ اور ڈی اے پی آپ کی ایک بوری بھی اسمال ہو سکتی ہے اور یوریا کی آپ ایک بوری ایک ڈالنے کی فی اکڑ تو اسے کام چل جائے گا اس کے علاوہ یہ ہے پانی آپ نے احتیاط سے لگانا ہے پہلا پانی جو ہے وہ تقریباً فصل کو کاش کرنے کے دو افتباع لگائیں دوسرا پانی جو ہے وہ جب اس کی فصل کے اوپر پھول آ رہے ہوں تب لگائیں تیسرا پانی جو ہے جب پھلیاں بن رہی ہوں یہ وہ موقع ہوتا ہے پھول اور پھلیاں بننے کا اس وقت جو ہے آپ نے پانی میں احتیاط کرنی ہے چوتھا پانی جو ہے وہ بیج بنتے وقت آپ نے لگانا ہے یاد رکھیں اگر آپ پندرہ جون کے یعنی کہ آپ اپنے وقت پر کاش کر رہے ہیں اس وقت جس میں اس کی تیاری ہوتی ہے تو اس وقت بارشیں بھی ہوتی ہیں اور پانی جو ہے وہ فصلوں میں کھڑا ہو جاتا ہے تو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ پانی جو ہے فصلوں سے نکال دینا ہے تاکہ اس کا بیج جیسی طرح سے تیار ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا سکرین کے اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا ڈسکرپشن کے اندر بھی ہمارا نمبر ہوگا امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آج ہوگی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے اللہ حافظ